بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد عمیر میں آپ تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جوبز روزانہ میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں جوبز کے حوالے سے جو بھی کوئی نہیں معلومات آتی ہیں وہ معلومات میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل میں شیئر کرتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آپ لوگ جوبز کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں جوب کے حوالے سے ایک ایسی انفارمیشن شیئر کروں گا جس انفارمیشن کے لیے آپ تمام لوگ جو ہے وہ سن کر خوش ہو جائیں گے اور یہ انفارمیشن جو ہے ان تمام میلز اور فی میلز لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نوکری نہیں ملتی یا پاکستان کے ہم اس شہر سے ہیں کیا ہم نوکری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو جو نوکری میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ نوکرییاں آ چکی ہیں پاکستان ائر فورس میں اور ائر فورس کے اندر بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جیسا کہ تعلیم کا ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے ایرو ٹریڈز ہیں اس کے علاوہ دفتری کام کے لیے بھی جو ہے عملہ رکھا جاتا ہے ان تمام کاموں کے لیے نوکریوں کا بقاعدہ اعلان کیا جا چکا ہے اب یہ ساری نوکرییاں کون کون سی ہیں کون کون سی لوگ اس جوپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پہلے ہی میں آپ کو بات بتا دوں آپ لوگ پاکستان کے جس مرضی شہر میں رہتے ہیں تو آپ لوگ اس نوکری کے لیے اپلائی کر سکیں گے اگر آپ لوگوں کی تعلیم کم سے کم میٹرک ہے تو آپ لوگ اپلائی کر سکیں گے آپ لوگوں کی عمر کم سے کم سترہ سال ہے تو آپ لوگ اس نوکری کے لیے اپلائی کر سکیں گے اگر آپ لوگ ان تمام کنڈیشنز کو فل فل کرتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا میں ویڈیو میں سارا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نوکری کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اور کون کون سی جوبز کے ٹائٹل ہیں تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کے ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں اور آل نوٹیفکیشن کو بھی کلک کر لیں تاکہ جوب سے ریلیٹڈ آنے والی تمام انفارمیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ بہ آسانی جوب کے لیے اپلائی کر سکیں تو اب چلتے ہیں جوب سے متعلق تفصیلی معلومات لینے کے لیے اور جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ کی جانب سے جو پاکستان ائرپورس میں زبردست قسم کی نوکریوں کی اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو جوب پر اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں جائیں گے اور اس براؤزر میں جا کر آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کریں گے جے او بی ایس آر او زیڈ ای ای این اے جیسے ہی دوستوں آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں جائیں گے اور جوب دروزانہ ٹائپ کریں گے اور آپ اس کو سرچ کریں گے تو گوگل میں سب سے اوپر جوب دروزانہ آ جائے گا آپ لوگوں نے جوب دروزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی دوستوں آپ لوگ جوب دروزانہ کے نام کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے ہماری ویب سائٹ ہے جوب دروزانہ یہ اوپن ہو جائے گے اور اس ویب سائٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پاکستان بھر سے تمام جوبز کے انفارمیشن ہے جو کہ ڈیلی بیسیس پر آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انٹرنشپ کی بھی معلومات آپ لوگوں کو دی جاتی ہیں یہاں پر آپ لوگ سیکنڈ نمبر پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان ایئر فور چوب دوہزار اکیس پی ای ایف چوب دوہزار اکیس آل اوبر پاکستان اپلائی آن لائن آپ لوگ اس ٹائٹل کے اوپر کلک کر لیجئے گا تو جیسے ہی دوستوں آپ لوگ اس ٹائٹل کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے اس جوب سے ریلیٹڈ جو تفصیلی معلومات ہوں گی اب ان تمام معلومات کے ریٹیل آپ کے سامنے آ جائے گے تو دوستوں یہ ساری معلومات کے ریٹیل آپ کے سامنے آ چکی ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ مختلف شعبے میں نوکریوں کی انانوسمنٹ کی جا چکی ہے جس کے لیے آپ لوگ ایجوکیٹر انسٹرکٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ریلیجیس ٹیچرز کی نوکرییاں ہیں پی ایف کی ہیں ڈی آئی کی ہیں فائر فائٹرز کی ہیں اور ایم ٹی ڈی کی نوکرییاں ہیں اب یہ نوکریوں کا اعلان آج ہی کے دن کیا گیا اور فورا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنا کر شیئر کیا تاکہ آپ لوگ جل سے جلد ان نوکریوں کے لیے آن لائن اپلائی کر سکیں اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جاپ کی آناؤسمنٹ ڈیٹ آج ہی کے دن کی گئی اپلائی کرنے کی لاوز ڈیٹ جو ہے وہ ساتھ تاریخ ہے جو اس کا آن لائن اپلائی ہے وہ کل سے سٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ اپریل ہے یہ غلطی سے میں نے یہاں پر جو ہے وہ تری ڈال دیا ہے یہ میں ابھی اب اس کو ٹھیک بھی کر دیتا ہوں اس کے علاوہ میٹرک سے لے کر ماسٹر ڈگری والے جو لوگ ہیں وہ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی عمر سترہ سے لے کر اور میکسیم عمر آپ لوگوں کی اٹھائیس سال ہے تو آپ لوگ بہ آسانی اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی اپنی ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے اگر کسی بھی شہر سے آپ لوگوں کا تعلق ہے اور پاکستان کے رہنے والے ہیں پاکستان کا ڈومی سائل ہے تو آپ لوگ بہ آسانی اس جوب کے لیے اپلائی کر سکیں گے تو میں یہاں پر اس کو اپ ڈیٹ کر چکا ہوں یہاں پر میں پیج کو ریفرش کر کے آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہاں پر بھی اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہوگی یہاں سے جو ہے اس کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل جوب ہیں فل ٹائم کی جوب ہیں گورنمنٹ کٹیگری کی جوب ہیں تو دوستوں یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساری کی ساری معلومات ہائٹ بھی یہاں پر موجود ہے اتنی ہائٹ ہونے چاہیے قد بھی یہاں پر موجود ہے مطلب قد اور ہائٹ ہو جائے گا عمر یہاں پر موجود ہے ایج لیمٹ وغیرہ ہر چیز بتائی گئی ہے آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہے اور اس کے بعد بتایا گیا ہے اگر آپ لوگ اس کیٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کی یہ تعلیم ہوگی کم سے کم نمبر بھی کی بھی حد بتا دی گئی ہے آپ لوگوں کو کہ کم سے کم نمبر جو ہیں آپ لوگوں کے جو ہیں وہ اتنے ہونے چاہیے تو آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس سلیکشن کا طریقہ کار جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے پاکستان بھر کے جو بڑے بڑے شہرز ہیں وہاں پر ان کے جو سینٹرز ہیں ان کے فون نمبر بھی موجود ہیں سیلیکشن کا طریقہ کار ہے نہ اہلیت جو ہے امیدواروں کی وہ بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ جو مدت ملازمت ہے یہ سارا طریقہ جو ہے اس ایڈبرٹائزمنٹ میں موجود ہے تو آپ لوگ ہماری ویب سائٹ جوبز روزانہ پر آ کر ساری کی ساری معلومات جو ہے وہ تفصیل سے پڑ سکتے ہیں اور ان معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر لازمی طور پر کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا آپ کے ایک بار شیئر کرنے سے آپ کے کسی بھی روزگار دوست کا فائدہ بھی ہو جائے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پریز لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ڈیلی بیسیس پر آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی انفارمیشن پہنچ سکیں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مزید ایک اور اچھی سی جوب کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تیک کیر